اسلام علیکم دوستو کیا حالیں آپ کے میں امیل کرتا ہوں کہ ہمارے تمام دوست ویورز حضرات خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج کے رشتے کی طرف بڑھتے ہیں اس سے پہلے ہماری چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیا کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی سے نئی رشتوں کے بارے میں جو ہے ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں تو آج کا جو رشتہ ہے میں آپ بھائیوں کے لئے لے کر آیا ہوں یہ جو خاتون ہیں ان کا نام ساجدہ بی بی ہے عمر جو ہے ان کی وہ اس وقت فورٹی ون یئر یعنی کہ اکتالیس برس ہے اکتالیس سال عمر ہے ساجدہ نام ہے دیکھنے میں بھی ٹک ٹاک ہیں خوبصورت ہیں سلم ہیں اچھے خاندان سے ہیں تو اس کے علاوہ جو ہے یہاں میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ ایک طلاقی آفتہ خاتون ہے تقریباً چار سال کرسہ یا اس سے شاید کچھ زیادہ کرسہ ہو گیا ہے ان کی طلاق ہوئے تو جو ہے دو بیٹیاں ہیں دونوں بیٹیاں ان کے پہلے شہر کے پاس ہی رہتی ہیں یعنی کہ اپنے باپ کے پاس رہتی ہیں تو ساجدہ جو ہیں ان کی تعلیم ایف ہے یعنی کہ بارہ جماعت پاس ہیں جوب وغیرہ تو نہیں کرتی گھر میں ہی اس وقت رہتی ہیں ان کی جو کاسٹ ہے یہ رانہ برادری سے ان کا تعلق ہے مسلمان ہیں فرقہ جو ہے ان کا وہ سنی ہے اس کے علاوہ اچھے خاندان سے ہیں چار بہن بھائی ہیں تمام شادی شدہ ہیں تو ان کے جو والد صاحب ہیں محمد عبداللطیف صاحب وہ جو ہے چاہتے ہیں کہ اپنی اس بیٹی کی وہ دوبارہ سے شادی کر دیں تاکہ یہ بھی اپنے گھر کی ہو جائے اور حسی خوشی اپنی زندگی گزار سکے تو اسی سلسلے میں ان کو کسی ایسے رشتے کی تلاش ہے کہ لڑکا جو ہو اس کی عمر جو ہے وہ پچاس سال تک بھی ہو تو وہ رابطہ کر سکتا ہے اس کے علاوہ پہلی یا دوسری شادی کرنا چاہتا ہو شادی کے معاملے میں بلکل سیریس ہو تو وہ ہمارے دوست مرد حضرات جو شادی کے معاملے میں بلکل سیریس ہیں اور پہلی یا دوسری یا تیسری بھی شادی کرنا چاہتے ہو وہ عمر پچاس سال تک ہو پاکستان کے کسی بھی شہر میں رہتے ہوں وہ رابطہ کر سکتے ہیں یہ جو خاتون ہے ساجدہ بی بی اس وقت جو ہیں یہ گجرانوالا سیٹی میں رہتی ہیں اپنے جو ہے والدین کے گھر پہ تو ان سے رابطہ کرنے کے لیے آپ رائے مہربانی اپنی تمام تر تفصیلات کے ساتھ اپنا ورس اپ کا نمبر ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں لکھ دیں ہم انشاءاللہ جتنی جلدی ہو سکے گا آپ سے رابطہ ضرور کریں گے اور اگر آپ کے نصیب میں ہوا تو یہ رشتہ آپ کے لیے ضرور خوشیاں لکھ رائے گا تو دوستو اسی کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں اور ہماری چھوٹی سی بزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیا کریں شکریہ